نیکولا ٹیسلا کو آج دنیا الیکٹریسٹی جنریشن کے حوالے سے جانتی ہے لیکن انہوں نے کئی ایسی خوفناک انوینشنز بھی کی تھی جن کے بارے میں یقین لانا کافی مشکل ہے ایٹین نائنٹی سکس میں انہوں نے غلطی سے ایک ارتھ کو ایک جنریٹر بنا ڈالا تھا جس کی سائز اتنی کہ وہ پاکٹ میں بھی فٹ آ سکتا تھا اور نقصان اتنا کہ بڑی سے بڑی بلڈنگ کو بھی ہلا دیتا تھا اس ڈیوائس کو انہوں نے اپنی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا تو پڑوسیوں کو لگا کہ ارتھ کو ایک آ گیا ہے اور وہ ڈر کے مارے باہر آ گئے پھر ٹیسلا وہ ڈیوائس لے کر کسی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کی تلاش میں نکل پڑے راستے میں انہیں ایک دس منزلہ بلڈنگ نظر آئی جس میں ورکرز کام کر رہے تھے انہوں نے یہ ڈیوائس اس بلڈنگ کے سٹیل فریم پہ لگا دی تھوڑی ہی دیر بعد اوپر سے ورکرز گھبراتے اور بھاگتے ہوئے نیچے اترے کہ جیسے کوئی ارتھ کو ایک آ رہا ہو پولیس کو بلوا لیا گیا لیکن ٹیسلا نے کسی کو بتائے بغیر اپنی ڈیوائس واپس جیب میں ڈالی اور وہاں سے نکل گئے ان کا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر اور اگر یہ ڈیوائس وہاں لگی رہتی تو پوری بلڈنگ زمی بوس ہو جاتی یہ بات انہوں نے خود ایک انٹرویو میں قبول کی تھی پر سوال یہ ہے کہ پاکٹ کی سائز جتنی ڈیوائس ارتھ کوئی کیسے لا سکتی ہے اصل میں نکولا ٹیسلا یہ ڈیوائس بنانا ہی نہیں جاتے تھے بلکہ وہ تو ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ انرجی ٹرانسفر کر پائے گی وہ بھی بغیر تار کے اور بغیر کسی خرچے کے ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ فریکوینسیز اور وائبریشنز کو سٹڈی کرنے میں گزرا تھا وہ اس فیڈ میں وہ کچھ بھی دیکھ اور سمجھ سکتے تھے جس کو ان کے بعد کوئی بھی اس انداز میں دیکھ یا سمجھ نہیں پایا ان کا آئیڈیا تھا کہ وہ ایک ڈیوائس کے ذریعے ایک خاص فریکوینسی کی وائبریشن پیدا کر کے اس کو زمین میں ڈالیں گے یہ وائبریشنز زمین میں موجود پتھروں سے ہوتی ہوئی کسی دوسری جگہ پر پڑی ریسیونگ ڈیوائس سے کیچ کروائی جائیں گی جو اس فریکوینسی کو ڈیکوٹ کر کے انرجی یا پھر الیکٹریکل کرنٹ میں کنورٹ کرے گی ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی ساؤنڈ انرجی ویوز کی صورت میں ٹریول کرتی ہے ہماری دنیا ہر وقت ایک خاص فریکوینسی پہ وائبریٹ کرتی ہے یہ فریکوینسی سیون پوائنٹ ایٹھری ہرٹ سے لے کر تھرٹی تھری پوائنٹ ایٹھ ہرٹ تک ویری کرتی ہے ٹیسلا کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس چھوٹی سی ڈیوائس کو ایرث کی وائبریشن پر سیٹ کر دیں تو پوری دنیا میں تباہ کن زلزلہ بھی آ سکتا ہے لوگ ان کی یہ باتیں سن کر مزاگ بنایا کرتے تھے لیکن پھر آخر وہ دن آ ہی کہا جب دنیا نے نکولا ٹیسلا کو حقیقت میں سیریس لینا شروع کیا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشان دی ناظرین ہماری روز مرہ کی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کے پیچھے نکولا ٹیسلا کا ہاتھ نہیں الیکٹریسٹی سے لے کر دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے فون پر بات کرنے تک ان سب میں نکولا ٹیسلا کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے ان سے پہلے الیکٹریسٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا حتیٰ کہ صرف چند میٹرز تک الیکٹریسٹی کو پہنچایا جا سکتا تھا اور اس میں بھی صرف ایک چھوٹے بلب سے زیادہ نہیں چلتا تھا لیکن ٹیسلا نے آلٹرنیٹنگ کرنٹ اجاد کر کے پوری دنیا کے سامنے اپنی قابلیت کو ثابت کیا ان کی زندگی میں یہی وہ پوائنٹ تھا جب لوگوں نے ان کو سیریس لینا شروع کیا کیونکہ اب وہی الیکٹریسٹی جو پہلے ڈائریکٹ کرنٹ کی فارم میں صرف چند میٹرز دور تک پہنچائی جا سکتی تھی اس کو اے سی پاور میں کنورٹ کر کے اب ہزاروں میل دور فیکٹریز اور انڈسٹریز میں بھی پہنچایا جانی لگا اس کے علاوہ ٹیسلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور سسٹم کے بھی انوینڈر تھے جس سے آج امریکہ کی 31% الیکٹریسٹی اور چائنا کی 95% الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جاتی ہے وہ ٹیسلا ہی تھے جنہوں نے دنیا کو وائرلیس کمیونکیشن کا تحفہ بھی دیا یہ تو ان کی وہ انوینشنز تھی جن کو آج دنیا استعمال کر رہی ہے پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹیسلا نے اپنی زندگی میں 300 سے بھی زیادہ چیزیں ایجاد کی تھی پر ان کو کیسے بھی کر کے دنیا کے سامنے لانے سے روکا گیا مثلا آلٹرنیٹنگ کرنٹ تو انہوں نے بنا لیا لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ وائرلیس کمیونکیشن کی طرح الیکٹریسٹی کو بھی پوری دنیا میں بغیر وائر کے ٹرانسپورٹ کیا جائے ان کے پاس نالج تو بہت تھی لیکن ایک چیز کی بے انتہا کمی تھی اور وہ تھا پیسہ وہ اپنا یہ آئیڈیا لے کر جے پی مورگن کے پاس گئے جے پی مورگن کو ان کا آئیڈیا پسند آیا اور انہوں نے ٹیسلا کو ڈیڑھ لاکھ ڈالر کی فنڈنگ دینے کا فیصلہ کیا الیکٹریسٹی کو بغیر تار کے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ٹیسلا نے نیو یورک میں ہی کئی ایکسپوریمنٹس شروع کر دیئے ان ایکسپوریمنٹس میں ایک ٹاور بھی تھا جس کو دیکھ کر لوگ کافی خوف زدہ ہوتے تھے اور اکثر کمپلینٹس کرتے رہتے تھے اسی لیے ٹیسلا نے اپنے ایکسپوریمنٹس کولوراڈو میں شروع کر دیئے اور وہاں ایک نیا ایک سو اسی فیٹ لمبا ٹاور کھڑا کیا جس میں ضرورت سے زیادہ پیسے لگ گئے ٹیسلا کا ماننا تھا کہ وہ اس ٹاور کی مدد سے اب پوری دنیا میں وائرلیس الیکٹریسٹی بھیج سکیں گے اور وہ بھی ارتھ کی نیچرل وائبریشنز کو استعمال کر کے جے پی مورگن جنہوں نے ٹیسلا کے اس پروجیکٹ کو فنڈ کیا تھا وہ اس دوران الیکٹرک وائرز اور اس کی انسولیشن بنانے والی فیکٹریز میں بھی بہت بڑے انویسٹر تھے اس کے علاوہ امریکہ میں کئی کوپر مائنز کے پیچھے بھی جے پی مورگن کا ہی ہاتھ تھا ان کو شاید معلوم پڑ چکا تھا کہ ٹیسلا اپنے ایکسپوریمنٹ میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ چیز ان کے الیکٹرک وائرز کے بزنس کو خاصا نقصان پہنچا سکتی ہے اسی لیے انہوں نے ٹیسلا کو مزید پیسے دینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ دوسرے انویسٹرز کو بھی منع کیا کہ وہ ٹیسلا کے پروجیکٹ میں انویسٹ نہ کریں نکولا ٹیسلا کرتے تو کیا کرتے اگلے کئی سالوں تک وہ وائرلیس الیکٹرسٹی کا خواب لیے جیتے رہے اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے تو اگلے دس سالوں تک گورنمنٹ نے ان کی پروپٹی پر قبضہ کر رکھا تھا ان کا جتنا بھی ریسرچ وقت تھا وہ کئی سالوں تک سیکرٹ فائلز بنا رہا اور اس کے بعد بھی کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ آج تک ٹیسلا کی وائرلیس الیکٹرسٹی کا فارمولا پبلک نہیں کیا گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نکولا ٹیسلا کو کوئی سیکرٹ فارمولا مل گیا تھا کیا وہ واقعی فری الیکٹرسٹی پر کام کر رہے تھے کئی ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ نکولا ٹیسلا ارث کی وائبریشنز کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے اور شاید وہ اسی وائبریشن کو استعمال کر کے دنیا میں نئی قسم کی الیکٹرسٹی انٹروڈیوز کروانے والی تھے وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو یونیورس کے سیکرٹس کا پتہ لگانا ہے تو اس کو انرجی فریقوینسی اور وائبریشنز کے انداز سے دیکھنا شروع کر دیں شاید وہ سچے تھے کیونکہ ان کی موت کے بعد سائنس دانوں نے فریقوینسی اور وائبریشنز پر ریسرچ شروع کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دنیا کی ایک ایک چیز اپنی خاص فریقوینسی پر وائبریٹ کر رہی ہے ایک چیز کی فریقوینسی کو سمجھ کر دور پڑی دوسری چیز تک واقعی میں نہ صرف انرجی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے بلکہ اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ یہ دو فوکس دیکھیں جن کا فیزیکلی آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے ان دونوں کی فریقوینسی سیم ہے یعنی ان کو ایک بار ٹیپ کرنے سے ایک سیکنڈ میں یہ چار سو چالیس مرتبہ وائبریٹ کرتے ہیں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی ایک فوک کو ٹیپ کرنے سے دوسرا فوک اپنے آپ وائبریٹ کرنے لگتا ہے نکولا ٹیسلا جس وائرلیس اینرڈی ٹرانسفر کی بات کر رہے تھے وہ شاید کچھ اس طرح کی تھی شاید ان کو کوئی سیکرٹ فریقنسی معلوم پڑ چکی تھی لیکن ان ڈاکیمنٹس کو آج تک سامنے نہیں لائے گیا اتحاس گواہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سو سالوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر تیل کی بیسز پہ ہوئی ہیں وار آف گلف، کوئیتی آئل فائرز، ایراک وار اور حتیٰ کے ورلڈ وار ون اور ٹو میں بھی کئی آپریشنز ایسے تھے جس میں خاص طور پر آئل ریزرفز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جس فوسل انرجی کی وجہ سے اتنی زیادہ جنگیں ہو گئیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہر کوئی ارث کی فریکنسی کو استعمال کر کے فری الیکٹرسٹی یا فری انرجی بنا سکتا تو اس تیل کی دنیا میں کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں رہتی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹیسلا کی اور بھی کئی ایسی انونشنز تھیں جن کو سرے سے یا تو ختم کر دیا گیا تھا یا ٹیسلا کے جانے کے بعد ان پر مزید کام نہیں کیا گیا جیسا کہ ڈیتھ ری بیم یہ نیوکلئر بوم کی طرح ایک ماس ڈسٹرکشن ویپن تھا نائنٹین تھٹی فور میں اپنے ایک انٹرویو میں ٹیسلا نے بتایا کہ یہ ویپن ہزاروں میل دور تک لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے یا جہاں تک ارث کی کرو ہمیں اجازت دے یہ ٹیسلا کا ایک نیا الیکٹرک ویپن تھا جو ففٹی ملین وولٹس پیدا کر سکتا تھا اندازے کے لیے سمجھ لیں کہ آسمانی بجلی گرنے میں جتنے وولٹس ہوتے ہیں یہ ویپن اس سے ون سکسٹی سکس ٹائمز زیادہ وولٹس پیدا کر سکتا تھا اس کے علاوہ ٹیسلا نے تھوٹ کیمرہ کا آئیڈیا بھی دیا تھا جس طرح ایک کیمرہ وہ سب کیپچر کر سکتا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اسی طرح ٹیسلا کا آئیڈیا تھا کہ ہمارے خیالات کو بھی فوٹو گراف کیا جا سکتا ہے جس سے انسان جو کچھ بھی سوچ رہا ہوگا اس کی فوٹو بن کر سامنے آ جائے گی ان کے اس تھوٹ کیمرہ نے کبھی عملی شکل تو اختیار نہیں کی لیکن ان کے اس آئیڈیا سے انسپائر ہو کر ایٹین نائنٹی فائف میں ایکس رے انوینٹ ہوا تھا نیکولا ٹیسلا ایک ایسے سائنٹسٹ اور انجنئر رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی پیسے کے لیے کام نہیں کیا وہ چاہتے تو شاید اپنی انوینشن سے بہت پیسہ کما سکتے تھے دوسروں کی طرح اپنے پیٹنٹس کو کیش بھی کر سکتے تھے لیکن جب ان کی موت ہوئی تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جس سے ان کے ہوتل بل کو کلیر کروایا جا سکے ان کی موت بھی آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے 7 جنوری 1943 کو ان کے ہوتل روم سے ان کی ڈیٹ بوڈی ملی اوفیشلز کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیجرل موت تھی پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ نکولا ٹیسلا کو مارا گیا تھا پر اصل حقیقت کیا ہے کیا ان کے ڈاکیمنٹس کو دس سال اپنے قبضے میں رکھنے کے بعد سب کچھ پبلک کر دیا گیا یا پھر ابھی بھی ٹیسلا کی چند سیکرٹ فائلز کسی کونے قدرے میں موجود ہیں یہ تو شاید آنے والا وقت ہی بتائے گا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں